اسلام علیکم ویڈرز ویڈکم تو میرے ہیٹیوب چینل امید کہتا ہوں ہم ٹھیک ٹاک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے آج میں موجود تھا پی بی آر سی پائپ کمپنی میں انڈسٹری میں جہاں میں ایکسٹریان لائن پر پائپ کی مینیفیکچنگ ہو رہی تھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسٹریان لائن کی مینیفیکچنگ جو ہوگی اس کے بارے میں مزا ہوں گا کہ وہ کیسے ہوتی ہے ایکسٹریان لائن کیسے ورکنی کر رہی ہوتی ہے اور اس میں آگے میں ایک بیٹھ کروں گا جس میں سارا آپ کو ایکسٹریان لائن نظر آئے گا یہ ایکسٹریان جو ہے یوز میں تھا تو اس کی جو کسٹ ہوگی قیمت ہوگی پرائز ہوگی وہ کوئی پندرہ لاکھ تک ہوگی کیونکہ یہ یوز میں تھا اور کافی یوز کنڈیشن دی اس کے اور کافی ایر سی یہاں پر اس انڈسٹری میں تھا یعنی کہ اس پہ کافی پروڈکشن ہو چکی ہے کافی پروڈکشن اس کے لیلیل آئے گی بھی کہ آپ ورکنگ ہو رہی تھی اینڈسٹریان بے بچسکتے ہیں 35一 ہو تک کی پروڈکشن میں بچسکت ہے پاکستان کے جو لہور کی بات کریں ف بurers شادرہ مارکٹ ہے اسی مشین سے سارا ایریا ہے سینکڑو منفیکچر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے دیزائنر جو یہ مشین کو ڈیزائن کرتے ہیں پرانی مشین کو نیو مشین کو ریپیر کرتے ہیں سارے تو یہاں سے آپ کو مشین مل سکتی ہیں پندرہ لاتے گئی یہ یوسٹ مشین ہوگی اور بات کریں اگر نیو مشین کی امپورٹن مشین نیو مشین پاکستان میں مینفیکچر اس کے کام کر رہے ہیں تو یہ مشین جو ہوگی نیو میں آپ کو ملے گی تقریبا 29 لاکھ روپے کی کیونکہ ڈالر کا ریٹ پاکستان میں بڑھ چکا ہے تو اس وجہ سے اس کا ریٹ کافی انگریز ہوا ہے کافی کورس اس کی بڑھ گئی اس مشین کی تو اگر صرف اکسٹرودر کی بات کریں تو یہ آپ کو سترہ لاکھ میں میرے گا صرف اکسٹرودر اس کا مین جو پارٹ ہوتا ہے جہاں پر پائپ نے شیپ لے لینا ہی ہے ڈائی تک جو اس کا ایریا ہوتا ہے آگے جو یونٹ ہے وہ آپ پرانے لے کے بھی لگا سکتے ہیں تو کام آپ کا اچھا چل سکتا ہے وہاں سے تو سترہ لاکھ اکسٹرودر اگر آپ لے جاتے ہیں آگے جو پارٹ سب جو کولنگ بات ہے کولنگ ٹینک ہے وہ پھر آگے اس کا جو ہوتا ہے کٹنگ یونٹ پھر آگے جو سٹیکنگ یونٹ ہے ٹیبل جسے کہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں یوز میں یہ بنوا سکتے ہیں اگر میں ہاں نیو کی بات کریں بلکل نیو یہ ساری چیزیں نیو ہوں تو یہ انتیس لاکھ کا پروجیکٹ ہے انتیس لاکھ کا سیٹ اپ ہے یہ اور اس پہ مکسر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایک کرسر ضرورت آپ کو ریکوائر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بڑیرے کو ساتھ ساتھ کرکے ریسائیکل کرکے یوز کرنا ہے تو ایک کرسر ریکوائر ہوتا ہے کرسر آپ تو لے سکتے ہیں اولڈ میں بھی لیکن اگر اس مشین پہ آپ کم از کم بھی انویسٹ کریں تو آپ کو بھول پچھسیس لاکھ تک انویسٹ کرنا پڑے تو آپ پی پی آر سی پائپ بنا سکیں گے پی پی آر سی پائپ بلیو کلر میں بنتے ہیں وائٹ کلر میں بھی ہیں اور گرین کر رہے ہیں میکسیمم جو منفیکچر بناتے ہیں اس کو گرین کر رہے ہیں کیونکہ گرین کلر جو ہوتا ہے انوائرمنٹ فرینڈلی کلر رہا ہے اس لئے یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے گرین کر رہا تھا لیکن اس کمپنی میں یہ وائٹ کلر کا بنا رہے تھے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پائپ کیا تھا کیسا تھا اس ویڈیو کے آگے ہی پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ تھا جو آگے میں آپ کو ویڈیو ایڈ کروں گا اس میں آپ کے نظر آئے گا کہ پائپ کٹ ہو رہا ہے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو وائٹ کلر میں وہ بنا رہے تھے پی پی آرسی کا یہ پچیس ایم ایم کا پائپ ہے اس پہ پچیس ایم ہوتا ہے تھرٹی ایم ایم ہوتا ہے پھر تھرٹی ٹو فورٹی ایم ایم فپٹی ایم ایم سکسٹی ایم ایم اس میں ایم ایم سائز ہوتے ہیں اس کی تکنس پہ وائٹ کلر کا یہ پائپ وہاں پر منفیکچر ہو رہا تھا خوش وائٹ کلر کے ساتھ ساتھ یہ گرین کلر میں بنتا ہے یہ گرین کلر کا پائپ نظر ہے یہ بھی پی بی آر سی کا ہے بس کلر ڈفرنس ہے اس میں گرین کلر کے ساتھ یوز ہوا ہے پی پی آر سی کے ساتھ گرین کلرخ یوز ہوا ہے اس پائپ میں گری کلر ویوز ہوا ہے آپ کو وائٹش نظر آ رہا ہے لیکن اس میں جو کلر یوز ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سا کلر ہے وہ ہے گری کلر سو جی ویور سے یہ وہ کلر تھا گری کلر یہ والا کلر تھا گری کلر تھا ٹھیک ہے جو اس پائپ میں یوز ہوا ہے لیکن وائٹش پیرس دے رہا ہے آپ کو دیکھنے میں یہ وائٹ لگ رہا ہے لیکن کلر اس میں گری یوز ہوا تھا اور یہ پی پی آر سی ہے پی پی آر سی کے ساتھ یہ کلر ایڈ کی ہے اور ہمارے پاس یہ پائپ بن گیا ہے اور یہی پہ دوسرے پائپ کی جو فارمولیشن وہ بھی پڑی ہے ٹھیک ہے فارمولیشن کہا ہے کہ پی پی آر سی ساتھ گرین کلر تو یہ پائپ بن جائے گا پی پی آر سی کے گرین کلر پائپ تو یہ دونوں پائپ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ڈائیاں لگا کے ہم پچیس ایم ایم کی تھرٹی ایم ایم کی فورٹی ایم ایم کی تو ہم پی پی آر سی پائپ بنا سکتے ہیں مشین مشین اے کی یوز ہوگی یہ پہ سو جی دوستو آپ کو اس ویڈیو میں یہ مشین نظر آ رہی ہوگی ہوپر لگا ہوا ہے اور نیچے پینل جس سے یہ اپریٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹمپریچر دیئیں گے ہیں بیرل کے ٹمپریچر دیئیں ڈیفرنٹ سیٹ کی ہوئے اور ڈائی کے سیٹ کی ہوئے ہیں بیرل کے اوپر ہٹر لگے ہوئے ہیں نیچے سکریو ہے سنگل سکریو ایکسٹوڈر ہے یہ ٹھیک ہے اور ملٹنگ ہو رہی ہے ملٹنگ کے بعد مٹیرل ڈائی میں آ رہا ہے ڈائی سے آگے اسے شیپ مل رہی ہے پائپ کی ساتھ ہی آپ کو چھوٹا ایکسٹوڈر نظر آ رہا تھا یہ ہے اس کو عام الفاظ میں بی بی ایکسٹوڈر بھی کہتے ہیں اور سائنسی زبان میں اسے کوکسٹوڈر کہتے ہیں اور یہ جو یونٹ ہے یہ ویکیوم یونٹ ہے کیونکہ پی پی آر سے پائپ کی منفیکچنگ کے لیے ہمیں ویکیوم دینا پڑتا ہے پائپ کو پائپ کی سائزنگ کے لیے ویکیوم سائزنگ کرتے ہیں اور آگے یہ پائپ ہے اس میں شاور ہی لگے ہوئے کولنگ بات ہیں لیکن سمپل ہے بلکل کیونکہ مشین کافی یوزڈ تھی تو اس کے جو شاور بغیرہ میری خیال سے خراب ہوں گے تو انہوں نے بیسے ہی پانی اس میں فل کیا ہوا ہے اور کیونکہ کولی کرنا ہے پائپ کو تو کول کر رہے ہیں کام چلا رہے ہیں اپنا اور آگے آگے پھر یہ وارٹر بات دو ہوتے ہیں ویکیوم کا حصہ ہوتا ہے ویکیوم سائزنگ اس کے بعد دوسرا ہی سا ہوتا ہے کولنگ ٹھیک ہے ویکیوم بات اس میں کافی لیندھ ہی ہوتا ہے تقریب ان کو بیس پچیس فیٹ کا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کولنگ بات ہی اس کا اور اس وارٹر بات کے بعد یہ پائپ کا بھی شیپ ہا چکی ہے کول ہو چکا ہے پائپ یہاں تک اب آگے یہ یونٹ ہے یہ پرنٹنگ یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پرنٹنگ ہو رہی ہے آپ اس پر اپنی کمپنی کا لیبل لوگو اور پائپ سائز جیسے کہ ٹونٹی فائی ایم ایم تھا تو اس پر ٹونٹی فائی ایم ایم آپ لکھ سکتے ہیں پھر اس کا سکیجل نمبر لکھ سکتے ہیں پھر ای ای ایس ٹی ایم سٹینڈر جس کو فولو کر رہا ہے پاکسن سٹینڈر جس سے یہ پائپ فولو کر رہا ہے پھر اس کی کلاس ہوتی ہے پائپ کی بی کلاس سی کلاس ڈی کلاس تو وہ ویٹ پھر پہنٹ کرتا ہے پائپ کا ویٹ کتنا ہے تو یہ بی کلاس کا ہو سکتا ہے یہ آپ سب کو اس میں منشن کر سکتے ہیں ایس پرنٹنگ یونٹ میں اس کے بعد یہ کٹنگ یونٹ ہے یہ کٹنگ ہو رہی ہے یہاں سے میں آپ دیکھاتا ہوں کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ میں تقریباً کوئی جب آگے آگے کٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کی کہ پائپ کی لیندھ ہے تیرہ فیٹ کا یہ پائپ تھا تیرہ فیٹ پہ کٹنگ ہو رہی تھی جب تیرہ فیٹ کا پائپ آگے جا کے انڈیکیٹر کے ساتھ ٹچ کرے گا تو کٹر کو سیگنر سیف ہوں گے کہ پائپ کو یہاں سے کٹ دیا جائے تیرہ فیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے لیندھ تو تب یہ کٹر ورکنگ کرے گا اور پائپ کو وہیں سے کٹ دے گا یہ آپ کو ادھر پتہ نظر آئے گا کہ یہ پائپ کٹ ہوگا میں کلوز کر رہا ہوں ویڈیو کو آپ کو تاکہ نظر آجائے کہ پائپ کٹ ہوگا یہاں سے جب اس کی تیرہ فیٹ لیندھ کمپلیٹ ہو جائے گی پائپ کی اس میں ڈیفرنٹ گریٹ کا لکھا ہوا ہے مٹیریٹ گریٹ کا پھر جس سٹینڈر کو جو فالو کرتا ہے وہ اس پہ پر پرینٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ کٹ کر دیا دیکھ لیں آپ پائپ کٹ ہو گیا اور آگے یہ ٹیبل پر گر جائے گا اس کو ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سٹیکر کہہ سکتے ہیں اس پہ یہ پائپ آکے گر جائے گا یہ پائپ یہاں سے گری گیا ہے اب اس کی سٹیکنگ